بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرمو کمیسٹری ٹھیک ہے اور یہ مطلب کہاں سے پارٹ آپ ہو تھرمو ڈائنامکس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آج کے چپٹر ہے اسی پہ آج ہم مطلب بات کریں گے چپٹر نمبر 11 تو سب سے پہلے ہم تھرمو ڈائنامکس پہ بات کر لیتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس کیا ہے پھر میں تھرمو کمیسٹری پہ آپ کو تھوڑی بہت مطلب بات کروں گے لیکن پہلے ہم تھرمو ڈائنامکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس کیا چیز ہیں تھرمو ڈائنامکس بیسکلی ہمارے پاس برانچ آپ کمیسٹری ہے برانچ آپو کمیسٹری ہے اور یہ اس برانچ میں ہم کیا کرتے ہیں اس برانچ میں پہلے آپ لکھ لیں کہ برانچ آپو کمیسٹری ٹھیک ہے اور کیا which deal with the study which deals with the study اب یہ کس چیز کی study اس میں ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس بیسکلی ہوتی ہے study آپ quantitative relationship آپ انرجی چینجز ڈیورین اکیمیکل رییکشن ڈیورین اکیمیکل رییکشن ٹھیک ہے کہ اب کسی بھی کیمیکل رییکشن میں اگر انرجی کی چینجز ہو رہی ہیں انرجی سسٹم میں آ رہی ہے یا انرجی سسٹم سے جا رہی ہے دونوں کنڈیشن میں انرجی کی جو transformation ہو رہی ہے جو چینجز ہو رہی ہے اس کو ہم یہ جو quantity اس کی میر کی جاتی ہے بیسکلی وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ جو برانچ ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ترمو کیمیسٹری کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ترمو کیمیسٹری کہلاتا ہے کہ سسٹم سے انرجی باہر نکل رہی ہے it means اگزو ترمیک رییکشن ہے اس سسٹم میں انرجی آ رہی ہے it means انڈو ترمیک رییکشن ہے یہاں سے مطلب آتی ہے ٹھیک ہے کسی سسٹم کی انرجی مطلب یہ ہے کہ اس کی انطولپی یا انٹروپی کو ہم calculate کیسے کر سکتے ہیں اس کو present کیسے کر سکتے ہیں یہ سارڈ ڈیل یہاں پہ ہوتی ہے اب اس کے main objective کیا ہے تو main objective میں سب سے پہلے اس کا آتا ہے ہمارے پاس چلو اس کی ہم پہلے heading دیتے ہیں کہ main objectives تو main objectives میں ہمارے پاس آتا ہے کہ to decide the feasibility of a given transformation to decide the feasibility of given transformation اب جو ہمارے پاس انرجی کی transformation ہو رہی ہے into the system or out of the system آیا وہ ہمارے پاس applicable ہے وہ ہمارے پاس acceptable ہے اس کی کوئی feasibility ہے کوئی proof ہے اس کا یہ سب سے پہلے یہ point دیتا ہے second point یہ ہے to derive the energy various energy changes and then into relationship اب second ہمارے پاس کیا ہے second یہ ہمارے پاس first point ہمارے پاس اس میں جو چینجز آ رہی ہیں انٹر ریلیشنشپ اور ان انرڈیز کے آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے انٹر ریلیشنشپ یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس آب انرڈی کی ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے انٹو اور آؤٹ اپ ڈا سسٹم وہ اور پھر ان کے آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے وہ ترڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پریزنٹیشن آپ ایکسپریمنٹل ڈیٹا انکریکٹ فارم ترڈ ہمارے پاس ہے پریزنٹیشن آپ ایکسپریمنٹل ڈیٹا انکریکٹ فارم ڈیٹا ان کریکٹ فارم اب ہم جو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں لیب میں ہم جو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں مختلف قسم کے انگریڈینٹس کا آپس میں رییکشن کرواتے ہیں کیٹلیس یوز کرتے ہیں ان ساری جو ایکسپریمنٹل ورک آپ کرتے ہیں ان کے جو ڈیٹا آتا ہے اس کی پریزنٹیشن لیکن کریکٹ فارم میں with the proper evidence اس کی کلکولیشن جتنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہم لیب میں ورک کرتے ہیں وہ ہمارا ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اسی ایکسپریمنٹ کے کام کو آگے پریزنٹ کرنا یہ ترمو ڈائنائمکس میں ہوتا ہے یہ ترمو کیمسٹری میں ہوتا ہے اب اس کی لیمیٹیشنز کیا ہے تو اب آتے ہیں اس کی لیمیٹیشنز پہ تھی کہ disadvantage یا کہاں تک مطلب یہ ہے کہ یہ data ہمیں provide کرتا ہے کتنا یہ ہمارے لیے useful ہے اس کے بعد اس کی restriction کہاں پہ ہے it is not applicable when substance present in a small amount it is not applicable when substance in small amount in small amount اگر ہمارے پاس substance small amount میں ہے تو وہاں پہ پھر اس کی application نہیں ہے it means کہ یہ large amount کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس data bulk میں ہوتا ہے جو substances ہمارے پاس bulk میں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ applicable ہے otherwise پھر یہ ہمارے پاس applicable نہیں ہے second point give no explanation about rate of reaction the second point is this one is the a b it gives no explanation about rate of reaction it gives no explanation about rate of reaction rate of reaction کے مطالق ہمیں کوئی نہیں دیتا third one no explanation of system for from equation the third one is a no explanation of a system it does not deal with internal structure اپ items and molecules یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ یہ items اور molecule کے internal structure پہ debate نہیں کرتا یہ electron proton اور neutron پہ debater نہیں کرتا اس پہ یہ debater نہیں کرتا ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہمارا termo dynamics ہے آپ اس کا screen shot لے لیں دو چار باتیں ہم termo chemistry پہ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے termo chemistry termo chemistry کیا ہے ہمارے پاس termo chemistry ٹھیک ہے so it is part of the it is part of thermo dynamics ٹھیک ہے یہ termo dynamics کا part ہے اور کیا کرتا ہے تو یہ ہمیں جو ہمارے پاس جتنے بھی reactions ہوتے ہیں اس کے measurement and calculation کیا کرتے ہیں اس کی measurement and calculation of their internal energy of their internal energy information about the measurement and calculation measurement and calculation of what of internal energy changes internal energy کے جو changes آتے ہیں اس کے calculation اور measurement یہ ہمیں provide کرتا ہے according to the chemical reaction according to the according to the chemical reaction to یہ ہمیں internal energy کیا ہے اس کے units کیا ہے اس پہ ہم آگے بات کریں گے لیکن یہاں تک آپ نے صرف یہ ہے کہ termo chemistry اور termo dynamics کیا کرتے ہیں کس لئے ہم اس کو use کرتے ہیں اس کے مطالق میں نے آپ کو information دی ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اس chapter میں ہم اس کے بعد further conceptual lectures پہ کام کریں گے ٹھیک ہے جس کے مطلب سننا آپ کے لئے ضروری سننا